شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نمبر ایک سہری سہری میں پیٹ برکر کا ناغلت طرز حمل ہے اس سے میدے کا نظام غیر مہرک ہو جاتا ہے حظم کو شدید نقصان پہنچ جاتا ہے اور زیادہ کاناکسر مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے جیسے ڈائلیا اور میدے کا انفیکشن اور غیرہ زیادہ کانے سے دست شروع ہو جائے تو شدید کمزوری لاحق ہوتی ہے پھر دستوں کے ساتھ الڈیاں متاثرہ شخص کو مزید لاغر کر دیتی ہے سہری میں بھی لوپے پراتے کی جگہ کوشش کریں کہ سادہ روٹی یا ڈبر روٹی استعمال کریں ان کے ساتھ دال کی کم روحن والا سالن استعمال میں کانے کے بعد توانہ پہنچانے والا کوئی بھی تازہ پلو کا عرص استعمال کر سکتے ہیں سہری میں چاول سے بنی ہوئی ڈشیز بہت کم استعمال کریں اسی طرح سے پریز کریں ایک اور بات کا بہت خیال رکھیں کہ سہری میں انڈے یا اس سے بنی چیزیں کم سے کم استعمال کریں یہ بالکل ہی نہ کہا ان عغزاؤں سے پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے ان احتیاطی تدابیر سے افطار تک انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا نمبر دو روزہ ہمیشہ کجور یا نمک سے افطار کریں کجور کے فوراں باتوڑا سا نیم گنب پان استعمال کریں یہ بھی میدے کی کارگردگی کو بڑھاتا ہے اور میدے میں موجود تدابیت کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے افطار میں روغنی شیعہ کا استعمال کم سے کم کریں یا بالکل ہی نہ کریں افطار میں دہی بھلے سبزی کے پکوڑے فروڈ چار تازہ جوس یا گلکوز لے سکتے ہیں روزہ موسو اور بیرہ کا استعمال کم سے کم استعمال کریں